یہ بتائیے گا میاں صاحب یہ جو بھی ایک عدالت کا معاملہ ابرا کے چھے ججز نے خط لکھا اور آپ کی حکومت اس میں بیچ میں خامخواہ آکے خامخواہ کہی ہے یا سوچا سمجھا بنصوبہ کہی ہے ایک فریق بن گئی کیا آپ لوگ وہی پارٹی نہیں ہیں جس نے عدلیہ کی بحالی کی بہت بڑی تحریک چلائی آپ خود گرفتار بھی ہوتے رہے دیکھیں عبیب اکرم صاحب عدلیہ بحالی تحریک ہو یا عدلیہ کا استحقاق مجروع ہوتا ہو یا کسی کوئی سی جج کو جس طرح کے خط لکھا گیا اس میں جو کچھ کہا گیا اگر وہ چیزیں پبلک کر دی جائیں تو پھر سوال اٹھے گا کہ بھئی یہ چھے ججز جو ہیں اگر یہ خط لکھتے ہیں اور اس پہ کمیشن بنتا ہے اگلے دن کمیشن ٹوٹتا ہے از خود نوٹس ہو جاتا ہے تو پانچ ججز کا بھی بھئی کمیشن بننا چاہیے پھر پانچ ججز جس کا نام لیا گیا تھا اور جن کو کہا گیا تھا کہ یہ یہ فیصلے یہ دے رہے ہیں اس وقت تو سارے ایک پیج پہ تھے بھائی آج میری انتہائی قابل عزت قابل احترام جو عدلیہ ہے جس نے از خود نوٹس لیا ہے کاش اس کو بھی شامل پانچ ججزوں کو بھی کر لیا جائے جو ہم کہتے آئے کہ یہ پانچ ججز پاکستان کی بربادی کر گئے اپنے فیصلوں سے پاکستان کا سسٹم برباد کر گئے پاکستان کی معیشت برباد کر گئے اور کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ حبیب اکرم صاحب یہ دیکھا جائے کہ ان پانچ ججزوں کے فیصلے کس جماعت کے حق میں یہ خلاف تھے کن سیاسی جماعتوں کے حق میں فیصلے آئے کس کو صادق اور مین ٹھہرایا اور کس کو سیسیلین مافیا کہا آج یہ بات دیکھنی جائی ایک سیکنڈ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیا جائے کہ وہ جو حکومت آپ کہتے ہیں کہ اسیملی توڑ دی گئی اور اس کے فیصلے سے اسیملی بہال ہوئی اور اس کے بعد عدم اعتماد ہوا اس کو بھی اسی تناظر میں لیں دیکھیں کس کا کیا فارٹ ہے اور اس سے کس کو فائدہ ملا میں تو یہ کہنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں کہ حبیب اکرم صاحب کے فیصلے آئے ہیں جو ان کو تو آپ دیکھ لیں مگر جوے لطیب کے جو فیصلے آئے ہیں ان کو نہ دیکھا جائے میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھے ججز کے فیصلے آج تک وہ جو فرما رہے ہیں کہ ہمیں دباؤ میں لائے جا رہا ہے ایجنسیوں کی طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نام لینا چاہیے کہ ایجنسیوں میں کون سا شخص کس کیس کے حوالے سے ان پر دباؤ ڈال رہا ہے اور کیا وہ کیس جو ہیں ان کے فیصلے آ چکے ہیں یا نہیں اور اگر آ چکے ہیں تو ان کے اس خط کے بعد اس پر کیا اثر پڑے گا اور اس سزا کو یا جزا کو کس تناظر میں دیکھا جائے گا یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں جعویز لطیب صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ جو ججز کا خط ہے یہ تو آپ لوگوں کے بیانیے کی توسیق ہے جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ رہا ہے کہ عدلیہ پر دباؤ ڈال کر نون لیگ کے خلاف فیصلے کروائے جاتے رہے یہ تو پھر آپ کے بیانیے کی توسیق کیا ہے ججز میں دیکھیں میں کتن اس کے خلاف نہیں ہوں کہ از خود نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے میں اس کے حق میں ہوں کہ اس کی کہیں سے تو بھائی انویسٹیکیشن شروع کریں اس سے چھ ججز کے خط سے ہی شروع کر لیں مگر میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ بھائی اس سے پہلے جو سیاسی نویت کے یا کسی کی خواہش ضرورت کے تحت فیصلے کیے گئے ہیں جس پر سات سال بعد ہم بری ہوئے تو ہمیں لادلہ کہا گیا تو پھر بھائی ان کو بھی دیکھ لیا جائے اور جو دو ماہ بعد اپیل سن کے موطل کر دی گی سزا اس کو بھی دیکھ لیا جائے دیکھنا تو پھر دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مقصوص لوگوں کے فیصلے سنیں اور مقصوص نتائج کے لیے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دس سال کے اندر نہیں تو پانچ سال کا دیکھ لیں اس کا نہیں تو پانچ ماہ کا دیکھ لیں دس ماہ کا دیکھ لیں نو مئی کے بعد سے آج تک کیا ہوتا ہے اور یہ بھی ضرور دیکھیں جو میں نے کہا کہ یہ لادلہ ہے جو ابھی کیس سزا موطل جو ہوئی ہے میں اس لیے لادلہ میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اس جیل میں کتنے لوگ سزا یافتہ ہیں کن کی سزا دو ماہ کے بعد سنی گئی میں کہتا ہوں اس جیل میں کتنے لوگ ہیں جن کا ریٹن معاہدہ ہوتا ہے اور قیدی اپنا دست کرتا ہے سوڈنٹ سے معاہدے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے قیدی ہیں وہاں جو ہفتے میں چار بار جن کی ملاقات ہوتی ہے یہ بتائیں نا اور مجھے یہ بتایا جائے انظامات کی ٹریڈ شروع ہو جائے گی وہ اس طرف سے کوئی ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ دیکھیں جی پھر کون سا قیدی ہے جو پلیٹلیٹس گر گئے یا بیمار ہو گیا تو وہ جیل سے نکل کے سیدھا لندن جا پہنچا مطبع یہ تو ایک ایسی ان اینڈنگ بحث ہے نہیں نہیں حبیب اکرم صاحب یہ جو بحث ہے اس کو ہونا چاہیے یہ جو بحث ہے اس پہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ججمنٹ دیتے ہیں اور اس پر جو ہے ریفرنس دائر کر دیا جاتا ہے سیٹھ وقار جسٹس سیٹھ وقار ایک ججمنٹ دیتے ہیں تو ان کو اس وقت کی ایگزیکٹیو جو ہے وہ کہتی ہے اس کے دماغ کو چیک کرویں یہ پاگل پن ہے اور دوسرا جس کو کوٹ کیا گیا ہے خط میں جسٹس شاکر صدیقی صاحب کی ججمنٹ کو کیا جسٹس شاکر صدیقی صاحب نے کہا نہیں تھا کہ مجھے فلان جو شخص ہے وہ آکے دباؤ ڈار رہے اور فلان کیس میں ڈار رہے یہ خط جو ہے چھے لوگوں کا چھے محترم ججز سہبان کا ان کو لکھنا چاہیے تھا کس کیس میں ان کو دباؤ میں لیا جا رہا ہے یا کون سا فیصلہ ان سے دباؤ میں لیا گیا ہے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسرے اور غیر جانبدار تجزیعے لے کر آتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی